السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑا لیا ہے ساپ کیا ہوا ہے ایک گاجر لیا ہے یہ بھی ساپ کیا ہوا ہے ایک کیرہ لیا ہوا ہے ایک ہری میرچی ہے ایک ٹماٹر ہے اور اس کے علاوہ ہم نے چکن لیا ہے چکن کے تین لیگز لیا ہے اس کو میں نے تین گھنٹے رکھا تھا سرکا اور نمک ڈال کے پانی میں رکھا گرم پانی میں رکھا ہوا تھا اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پیٹ جتنا بھی چربیتہ میں نے اتار دیں ساپ کر کے اور اس کا جو خونت وہ بھی نکل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساپ سترہ تو آئیے شروع کرتے ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں سلات بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم درکو لے لیں گے اور اس کے جویں باریک باریک سلائسز بنا دیں گے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم گاجر لے لیں گے تو دوستو کوشش کریں کہ جتنا باریک ہوں سکے باریک کھٹیں سارے چیزیں اور اب اس کے بار جویں ہم کیرہ کھٹیں گے لان چلیں چلیں اس کے ساتھ ٹوماٹر اب سب سے آخر بار یہ آتی ہیں سلات کے پتوں کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی سلات کے لئے ہم نے اچزال لی تھی سبزیہ لی تھی وہ سارے کٹ چکے ہیں اور آہ ابھی آگے دیکھتے ہیں جیتو پیارے دوستو ابھی ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے لیں گے تھوڑا سا گرم پاہنی اس کے بعد اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اب اس میں شامل کریں گے گریل مسالہ یہ ہوم میڈ گریل مسالہ ہیں جو کہ میں نے گھر میں تیار کیا ہوا ہے اور تھک کا مسالہ بھی ڈال دیں گے یہ ہریہ لائچی پاورڈر ہیں تھوڑی سے تھوڑی سے اس چمچ کے تھوڑی سے مقدار میں اپنے لالنا ہے زیادہ نے خوشبو کیلئے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا تھوڑا سا لال میچ پاورڈر اور اب جو ہے اب اس میں اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا چکندر کا جوس تو پیارے دوستو ابھی ہم چکن کو اس مسالے میں میرینیٹ کر دیں گے جوس تو پیارے دیں گے چکن کو میں نے کٹ لگایا ہوا ہیں اور یہ مسالہ جو ہے میرینیشن چھکن کے اندر تک جانا چاہئے یہ دیکھ لیا تو یہ ہو گیا جی تو پیارے دوستو ہمارا چکن گرل صلاح تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو ہمارا چکن گرل تیار ہو گیا ہے